پی ٹی آئی کے دور اقتدار میں سرکاری سوشل میڈیا ٹیمز کے سریعے ریاست مخالف پروپگنڈے کا انکشاف ہوا چیئرمن پی ٹی آئی کا جالے ایمج کھڑنے کا منصوبہ بے نقاب مخالفین کی کردار کشی اور حرزہ سرائی کے لیے سوشل میڈیا ٹیموں کا بے دریق استعمال کیا گیا سالانہ ترقیاتی پروگرام اے ڈی پی کی آرڈ میں منصوبہ چلایا گیا سوشل میڈیا ٹیموں کو پی ٹی آئی کے مضموم بیانیوں کو پھلانے کا ٹاسک دیا گیا جالی سوشل میڈیا ٹیموں کو شخصیت پرستی اور جھوٹ کے پچار کے لیے استعمال کیا گیا مجموعی طور پر اس پروجیکٹ کی لاغت آٹھ سو ستر ملین رکھی گئی تھی ان اکاؤنٹس نے نومائی واقعات میں پی ٹی آئی کے کارکنان اور عوام کو اشتیال دلانے پر اکسایا پی ٹی آئی دور میں سرکاری سوشل میڈیا ٹیموں کے ذریعے ریاست مخالف پروپیگنڈی کا انکشاف ایک ریپورٹ کے مطابق سرکاری وسائل سے پی ٹی آئی قیادت کی جالی تشہیر اور ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا مخالفین کی کردار کشی اور حرزہ سرائی کے لیے بھی سوشل میڈیا ٹیموں کا بے دریغہ استعمال ہوا ریپورٹ کے مطابق سالانہ ترکیاتی پروگرام اے جی پی کی آرڈ میں سوشل میڈیا ٹیموں کو پی ٹی آئی کے مضموم بیانیے کو پہنانے کا ٹاسک دیا گیا پروپیگنڈا اکاؤنٹس کے فالورز سرکاری وسائل سے بڑھائے گئے لیک اختتام پر یہ اکاؤنٹ پی ٹی آئی کے سیاسی کارکن استعمال کرتے رہے مجموعی طور پر اس پروجیکٹ کی لاغت 87 کروڑ روپے رکھی گئی تھی سوشل میڈیا ملازمین کی تنخواہ 25 سے 40 ہزار روپے تھی ریاست مخالف پروپیگنڈے میں شامل پہلے سے موجود 800 اکاؤنٹس میں سے 72 اشاریہ 5 فیصد کا 2021 سے پہلے پی ٹی آئی کی طرف کوئی سیاسی جھکاؤں نہیں تھا جون 2022 کے بعد 86 فیصد اکاؤنٹس نے اپنا سیاسی جھکاؤں تبدیل کیا اور پی ٹی آئی کا بیانیاں پوسٹ کرنا شروع کر دیا انہا دادو شمار سے پتا چلتا ہے کہ پی ٹی آئی کا کبھی کوئی نظریات تھا ہی نہیں یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی جو کہ ریاست پاکستان کے خزانے سے پیسے دے کر کروائی جا رہی تھی ان اکاؤنٹس نے ہی نو ماہی واقعات میں پی ٹی آئی کے کارکنوں اور عوام کو اشتیال پر اکسایا جبکہ عوام اور اداروں میں نفرت کی درانے ڈالنے کی کوششیں ایک شخص کی خود پسندی کی ترویج پر 870 ملین خرچ کئے گئے ترجمان استحقام پاکستان پارٹی فردوس آشوی قوان کی نیوز کانفرنس 800 سے زائد جالی اکاؤنٹس سے ملکی تشخص تباہ کرنے کی کوشش کی گئی 870 ملین روپے جو ہیں وہ 30 سے 40 ہزار روپے ایوریج ایسے افراد کو بھرتی کیا گیا 800 اکاؤنٹ ایسے کھولے گئے جن میں وہ پیسے جو تھے وہ ٹرانسفر ہوئے اور ان پیسوں کا استعمال ڈیجیٹل مارکٹنگ سوشل میڈیا ٹرینڈ سیٹنگ اور ریاست اور عوام کے درمیان درانے ڈالنے کے لیے ایک سوچی سمجھی پلاننگ کی گئی ان نوجوانوں کے ذہنوں کو جس طرح سے برود سے بھرکے قومی سلامتی کے اداروں پاک فوج اور آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو بدنام کرنے کے لیے ان نوجوانوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا ان فنڈ کے ذریعے بے دریگ استعمال ہوا سوشل میڈیا کے نام پر ذاتی تشہیر کی مہم چلائے گئی اتا تادر کی نیوز کانفرنس کہا سوشل میڈیا مہم کے لیے پی ٹی آئی نے 87 کروڑ کا منصوبہ بنایا سوشل میڈیا سے قومی سلامتی کے اداروں پر حملے کرائے گئے ایک ایک پائی کا حساب لیا چاہے گا کس بے دردی کے ساتھ کس صفاکانہ طریقے سے عوام کے پیسے کو غریب عوام کے پیسے کو اپنی پرائیوٹ میڈیا اور پبلسٹی کیمپین کے لیے بے دردی سے لوٹا گیا سوشل میڈیا ٹرولز جو صحافیوں کو گالیاں دیں جو اداروں کو گالیاں دیں جو پروپیگینڈا کیمپینز چلائیں جو ایک پولٹیکل پارٹی کا ایجنڈا آگے لے کر چلیں تو یہ 1100 لوگوں کو سرکار بھرتی کرے گی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سخت سے سخت کاروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جانی چاہیے سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی نے فرد جنم کی کاروائی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی چیئرمین پی ٹی آئی کی فرد جنم آئیت کرنے کی کاروائی خلدم قرار دینے کی استدہ موقف اپنایا قانون کے مطابق مقدمے کی نقول تقسیم کرنے کے سات دن بعد چارج فریم کیا جا سکتا ہے ٹرائل کورٹ نے سات روز کے قانونی تقاضے کو بھی مد نظر نہیں رکھا اقوام متحدہ کا غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ اقوام متحدہ میں قوانین کے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں امریکی وزیر خارج نے خبردار کیا تناسے کا پھیلاؤ خطے کے لوگوں کے لیے تباہ کن ہوگا فلسطینی سفیر نے واضح کیا اقوام متحدہ کا بے سوت کردار ناقابل معافی ہے ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں ایک کی ریکوائرمنٹ ہے تو ایک تو یہ پورا علاقہ جو گندگی سے بھرا پڑا ہے اور پولوشن الیدہ ہے اس کو صفائی میں بہت ہیلپ ملے گی اور دوسرا ہمارا گجر پورا والا علاقہ ہے اس سائٹ پہ اور ان لائن کے پاس ابھی انرجی دپارٹمنٹ کو تنویر صاحب کو اور سیکٹری صاحب کو کہا ہے کہ فوری طور پر اس کا بھی پی سی بن بنالیں اور وہاں پہ بھی یہی والا پلانٹ لگانا چاہے 35 کروڑ پی تقریباً اس کی کوسٹ ہے لیکن اس سے 8 کروڑ پی تقریباً سال کا اس کا ریبنیو ہے تو یہ 3-4 سال بعد آپ کے پیسے پورے کر دے گا اور اس کے بعد ہم اس کو رسٹک کر رہے ہیں کہ جو پیسے کمائیں گے وہ اس علاقے میں لگیں تاکہ یہ علاقہ ڈیویلپ ہو جائے دوسرا ان کی ابھی دو بڑے جو ہیں وہ فوری طور پر اب ہم اس کو دو کی جگہ چار کر رہے ہیں تیسرا یہ پلانٹ ان کی ڈیٹ ہے 30 اپریل ہماری ڈیٹ کچھ اور ہے انشاءاللہ جلدہ جلدہ اس کو مکمل کرائیں گے تو اب دو چیزیں انہوں نے کرنی ہے ایک اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے اور ایک گجر پالے والا کام شروع کرنا ہے تو اس سے لاہور میں بھی بہت الہورگی میں کمی آئے گی اور صفائی میں بھی کمی آئے گی اچھا سیم صرف آج نا آج ریپورٹیڈ لی ائر کوالٹی انڈیکس اگین ٹو ففٹی کروس کر گیا ریپورٹیڈ لی ابھی تک جو ریپورٹس ہو رہی ہیں ابھی آپ نے وینسٹے کے حوالے سے پلان کیا تھا کہ ائر کوالٹی انڈیکس کو مانیٹر کیا جائے گا اس کے بعد اسے بریک کرنے کے لیے کوئی نہیں کہ اس چیز پر کسی نے کسی بڑے ڈسین میں جا جائے گا کیا کہتے ہیں سوالے سے کوئی میٹنگ وغیرہ ہم نے منڈے کو کی تھی ایک میٹنگ اور ابھی اللہ کا شکر ہے کہ ہے ضرور میں پچھلے سال انہیں جنہوں میں چار سو سے اوپر تھا تو جو بھی ساری ڈسٹرک گورنمنٹ کمیشنر واسا الڈویو ایم سی پی ایچ اے سب مل کے کام کر رہے ہیں تو وہ نہیں ہے کہ پچھلے سال تھا ہے ضرور تو اس لیے ہم نے وہ بدھ کی چھٹی کا نہیں پلان کیا لیکن ابھی بھی کم ہے سراج بان ففٹی ہے تو ابھی بھی نیچے ہیں یہ پانی کے سپری بہت کر رہے ہیں اسی لیے تاکہ مٹی کو کم کریں اس جگہ پہ بھی ایٹی سکس ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جیسے ہی وہ بڑے گا اور تین سو ساڑھے تین سو چار سو ٹچ کرے گا پھر ڈیفنیلی ہم اس کو ٹرگر کریں گے جو جو ہم نے پلان کیا ہے ففٹی نومبر تھٹی نومبر تک یہ ہمیں تنگ کرے گا لیکن ہماری کوشش ہے کہ اس کو نیچے رکھیں وہ نوبت نہ آئے لیکن اگر آئی تو وہ توڑنے کے لیے وہ سٹریٹیجی انکرمیٹ کریں گے دنیا بھر میں جو ہے وہ گوبر سے بائیو گیس پیدا کی جاری ہے اور یہ پہلا پلانٹ ہے یہ بھی موسن سپریٹ کے کریڈٹ میں چلا گیا ہے جو آج جس کا آپ افتتاہ کر رہے ہیں تو دوسرا مجھے یہ پہلے کہ اس وقت صبح پنجاب کے چھتیس جو اضلاح ہیں اس میں ری ویمپنگ کے کام ہو رہے ہیں ہستالوں میں اور سڑکیں بننی ہیں تو وہ تک تک مکمل ہو جائیں گے کیا آپ سمجھ دیکھیں کہ دو مینے کے اندر اندر وہ تمام مکمل ہو جائیں گے دیکھیں ہم نے تقریباً سو ہسپیلز کے کام شروع کی ہیں چھوٹے بڑے ملا آکے ٹی ایچ پیو سے لے کے ٹیچنگ ہسپیل تک اس میں سے مجھورٹی انشاءاللہ اکتریس جنوری کی ڈیڈ لائن ہے جو ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ روڈز کے کام دن رہا جا رہی ہیں آپ لوگ خود بھی دیکھ رہے ہیں اس میں سے مجھورٹی روڈز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی اچھا نکوی صاحب یہ بتائیے گا جس طرح آپ جس سپیلٹ کے ساتھ سنگے بنیاد اور افتتار رکھ رہے ہیں جس طرح ہمارا یہ ریاستی دھانچہ ہے اور یہ موسند کا جانچہ ہے جو بہتر کچھ کرتا ہے اس کو بعد میں جب اقتدار جاتا ہے تو یا نیکی کرکی بھی آتے ہیں یا انٹی کرپشن کی تو کبھی آپ تنہائی میں سوچتے ہیں کہ اتنے میں پروڈیکٹ لگا رہا ہوں کل کو یہ نہ ہوگی اللہ تعالیٰ کا شکر نیت صاف ہے میری بھی اور ہماری پوری ٹیم بھی اور کوئی ون پرشن کا بھی رہبادار نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو اسی طرح عزت کے ساتھ ہمیں گھر لے کے جائے مجھے سر یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے بائیو پلانٹ آج لگا ہے یہاں پہ ایک تو اس کی پروڈکشن کتنی ہوگی اور اس سے کتنی عبادی جو ہے وہ مستفید ہوگی دوسرا یہ کہ ہم اس کو جو میجر ایشوز ہیں جو انڈسٹری ہماری میجر جو ہے پرابلم گیس کی انڈسٹری کو اس حوالے سے تو اس کو پلان کیا جا سکتا ہے یا پلان کیا ہے دیکھیں یہاں پہ چوبیس ہزار جانورے ہیں تو یہ پوری عبادی جو ہے اس سب کو اس کا فائدہ ہے پوری عبادی آپ آئے ہوں گے سڑک پہ سارا یہاں پہ گوبری گوبر پڑا گا اور ابھی آج تھوڑی صفائی ہوئی ہوئی ہے تو اس لیے سڑک کے بیچ میں نہیں برنہ سڑک کے بیچ میں بھی ہوتا ہے تو پہلی بات ہی جو انڈسٹری کو فائدہ ہوگا وہ تنویر صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں سولہ سو کلو گرام فیول گریڈ گیس بنے گی سولہ سو کلو گرام پر ڈیلی اور سولہ ٹن فرٹیلائزر اور سولہ ٹن فرٹیلائزر پر ڈیلی تو پی ایچے لے لے گا تو وہ تو پی ایچے کی ہماری رکوارمنٹ ازمی ہے وہ ہی پوری کر لے گا پبلک میں بھی لے کے جانا چاہے تو لے جو اچھا ساری یہ بتائیے گا کہ نگران پنجاب حکومت انڈی کرپشن کے اختیارات کم کرنے جا رہی ہے اس سے کرپشن کے ریٹ میں ضافہ نہیں ہوگا کس نے کا کم کرنے جا رہی ہے سر کوئی آرڈیننس کے ذریعے گورنر کو منظوری دی گئی ہے کہ وہ آرڈیننس داری کریں کوئی سمری ارسال کی گئی ہے سمری امری آپ نے پڑی ہے پڑی نہیں ہے خبر ایسے لیان کر رہی ہے خالی خبر کر رہی ہے اس میں سٹرونگ کر رہے اور چیزوں کو بہتر کر رہے کسی جگہ پر کمی نہیں کر رہے اچھا سر یہ بتائیے گا جو افغانیوں کے ساتھ جو ڈیڈ لائن ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں اس کے لیے اگر کوئی نہیں جاتا ہے اس کے لیے کیا پران پنجاب حکومت کری اور اب تک کتنے لوگ پنجاب سے جاتے ہیں تیاریاں مکمل ہیں ہماری آپ کو فرس نمبر پر چلے دیکھیں ہم ابھی تو سب کو صرف وان کر رہے ہیں ڈیٹا لنگالنا شروع کریں گے فرس نمبر سے لیکن فرس نمبر کے بعد صرف ڈیٹا نہیں نکالیں گے ساتھ ان کو بارڈر تک چھوڑ کے بھی آئے ہیں آپ نے بتا دی ہے ایلیگل آپریشنز بھی آپ نے تیاری کر دی تیاری مکمل ہے ٹیمیں تیار ہیں لشٹیں موجود ہیں سب کچھ ہیں چیک کریں گے اللہ کریں وہ خود چلے گئی اچھا ہے برنا ان کو باعظہ طریقے سے ان کو بارڈر کھپ لے جائیں سب تیسرواز میں آپ بھی بڑی افیلی چشہ دیں گے لہور تیفر صرف چنال سے وہ پورا پروجیکٹ یہاں کاپی کر رہے ہیں پی ایچ اے کو ٹارگٹ دے دی ہے انشاءاللہ میرے خیال مہینے میں آپ کو لاہور میں بھی ریزلٹ نظر آجے گے اچھا سر پچھلے کئی دنوں سے لاہور سمیر پڑی